بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی جیس ٹوڈینٹ امیت اب سب کہہ راپی اسیو کے ایک بری خبر کے ساتھ آپ لوگوں کو اغاغ کرنا ہے کہ آل پاکستان پرائیوٹ سکول کا وزیر اللہ سیکرٹی ہیر ایجیشن کو خط لکھا گیا ہے کہ پرائیوٹ سکول کا میٹرک کے امتحانات میں ایک ماہ کی تخیر کا مطالبہ کیا گیا ہے پرائیوٹ سکول کی جانب سے میٹرک کے امتحانات کی تخیری کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک ماہ کا وقت پا دیا جائے ایک ماہ کے بعد اگزیم لیا جائے موسم سرمہ کی جو تعلیتی لات ہوئی تھی بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے اس خط کے اندر یہ لکھا گیا ہوا ہے تقریباً ایک ماہ کے تعلیتی لات کی وجہ سے بچوں کا سریبس نامکمل ہے سریبس کی تکمیل دورائی ٹیسٹ سیشن کے لیے ایک ماہ کا مزید وقت دیا جائے میٹرک کے جو امتحانات ہیں وہ پندرہ اپریل سے شروع کیا جائے میٹرکس میں تمام امتحانات تاخیر سے شروع کیا جائے یہ پرائیوٹ پاکستان سکول کی جانب سے میٹرک امتحانات کی تاخیری کے لیے سیکرٹی کو خاتلک دیا گیا ہے سہادی سکول ایڈوگیشن ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے ایک میسیج آیا ہے کہ پنجاب کے ترمام جو تلیمی دارے ہیں وہ دس جنوری دو سار چوبیس سے کھول دیا جائے گے چھوٹیوں میں مزید اضافہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اوپر سے حکم آیا تو پھر دیکھے گئے یہ گورمنٹ کے طرف سے کہا جا رہا ہے ساتھ گورمنٹ کے طرف کچھ تضاویز بھی سامنے آئی ہے آٹھ طریقے کو ایک میٹنگ ہونے جاری ہے جس میں چھوٹیوں کے مطلق بات ہوگی اس کے اندر کچھ تضاویز سامنے رکھی جائے گی تو پہلی تجویز ہے کہ پرائیمری تک سکول کی چھوٹیا نو سے برہا کر پندرہ جنوری تک کی جائے یعنی کہ پرائیمری تک کہ جتنے بھی سکول ہے وہ نو سے برہا کر پندرہ جنوری تک انہیں چھوٹیا دی جائے یہ پہلی تجویز رکھی گئی ہے اور دوسری تجویز کے مطابق کہا گیا ہے کہ اگر پرائیمری کو بھی آپ نے لانا ہے سکول میں بلانا ہے تو ٹائمنگ جو اسی ہے وہ نو سے لے کر دو بجتہ کی جائے یہ دوسری تجویز ہے کہ تمام سکول کھولے جائے اور جو ٹائمنگ ہے وہ صبح نو سے دو بجتہ کی جائے تو تیسری تجویز جو دی گئی ہے کہ میڈل تک تمام بجھوں کو مزید چھوٹیا دی جائے نہم دہم کی کلاسز کو امتحانات کی دیاری کے لیے سکول بلائے جائے ان میں سے کوئی ایک تجویز زیرے گوڑ لائیڈ ہے گی اب دیکھو تینوں تجویز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تینوں تجویز کے اندر جو سکول ہے وہ لازمی اوپن کرنے کے اوپر بات کی جاری ہے زیادہ ترجیح یہی دی جائے کہ سکول کو اوپن کیا جائے نہیں تو پرائمیر تک جو سکول ہے انہیں باندھ کیا جائے اور جو ٹائمنگ ہوگی باقی سکول ہوگی وہ نو سے لے کر دو بجتہ کی جائے یا پھر میڈل تک کے جو بچے ہیں ان کو بھی چھوٹیا دی جائے اور نہم اور دہم کی کلاسز کو امتحان کی تیاری کے لیے سکول میں بلائے جائے کچھ وقت کے لیے لہٰذا سکول سے چھوٹیا کا آپشن ہے وہ تو بلکل ختم ہے چھوٹیا نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بقادہ یہ نوٹیوکیشن آیا ہے کہ دس طریق کو سکول کھولے کے ہر صورت میں البتہ آٹھ طریق کو جو حتمی فیصلہ ہے وہ آٹھ طریق ہوگا ابھی کوئی کنفر نیوز نہیں ہے آٹھ طریق کو جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے اندر جو تجویز رکھی جائے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے سکول کھولے جائے اور ٹائمنگ نو سے دو بھائی تک کر دی جائے اور تیسری تجویز یہ ہے کہ میڈر تک بچوں کو چھوٹیا دی جائے پندرہ طریق تک اور نائن اور ٹین کلاس کو بلا لیا جائے تاکہ ان کو امتحانات کی تحریک کروائے جائے مزید جو بھی نوٹیفکیشن آئے گا آپ کو اس چینل کو پر مل جائے گا مل جائے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دیئے جائے اللہ حافظ